سوشل اردو کارنر میں ہم لاتے ہیں آپ کے لئے مفید اور معلوماتی ویڈیوز اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو انہیں شیئر کیجئے اور حسنہ افضائی کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بل کے آئیکن کو کلک کیجئے کیونکہ یہ بالکل فری ہے اسلام علیکم ناظرین میں ہوں سیکندر شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں سوشل اردو کارنر ناظرین اکثر بزرگوں سے یہ واقعات منصوب ہیں کہ انہوں نے اپنے مرید پر ایک نظر ڈالی اور اس کے دل کی دنیا ہی بدل ڈالی سلام مرد کامل کی نظروں میں کیا تاثیر تھی کہ ایک ہی نظر میں سائل کے تمام بگڑے ہوئے کام بنا دئیے ایسے واقعات سن کر شاعر مشرق کا مشہور مصرہ یاد آجاتا ہے کہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں آئیے نظر کی تاثیر کو ایک اور زاویہ سے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں پرانے وقتوں میں بزرگ خواتین مائیوں کی دولن کو گھر کے اندر رہنے پر زور دیتی تھی وجہ پوچھی جاتی تو سادہ سا جواب سننے کو ملتا کہ نظر لگ جانے کا اندیشہ ہے اسی طرح یہ بھی سمجھا جاتا تھا بلکہ آج بھی کئی گھرانوں میں لوگوں کا خیال ہے کہ پہلوٹی کی اولاد پر نظر بد جتا ہے اسی وجہ سے اس گرانوں میں پہلوٹی کی اولاد یعنی پہلی اولاد کی بہت حفاظت تاری ہے ہم میں سے اکثر لوگوں کو یہ مشاہدہ ضرور ہوا ہوگا کہ کوئی صاحب یا صاحبہ خوب تیار ہو کر کسی دعوت میں گئے واپسی پر شدید بخار نے انہیں اپنی لپیٹ میں لے لیا پھر امی نے کوئی دعائیں پڑھ کر ان پر کسی کے ساتھ ایسا بھی ہوا ہوگا کہ کسی ہستی کے ایک نگاہ پڑھنے سے کام سور گئے ہوں گے یا بھوٹی قسمت رنگ لے آئی ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ نظر کا لگ جانا برحق ہے اگر کوئی چیز تقدیر پر سبقت لے جانے والی ہوتی تو وہ نظر بد ہوتی تو دوستو آج اس ویڈیو میں نظر لگ جانے کی سائنٹیفک وجوہات بیان کرنے کی کوشش کریں گے نیرو سائنٹسٹ مائیکل ویجیانو جو نیو جرسی امریکہ کی پریسٹین یونیورسٹری میں نیرو سائنس کے پروفیسر ہیں وہ لکھتے ہیں کہ انسانی ذہن طاقت کا سوچ ان لوگوں کی سوچ میں ہوتا ہے جنہیں ذہنی یکسوئی یعنی کونسنٹریشن حاصل ہو آپ نے یہ اکثر نوٹ کیا ہوگا کہ اگر کوئی انسان آپ کو گھر رہا ہو تو آپ کو ایک خاص قسم کی بیچینی محسوس ہوتی ہے کئی لوگ نیند میں بھی گھرنے والے کا ایک عجیب سا احساس محسوس کرتے ہیں ایسے میں اچانک آنک کھل جاتی ہے یا پھر استراب سا محسوس ہوتا ہے ابھی تک ہم نے بات کی ہے براہ راست کسی شئے کو دیکھنے اور اس پر اپنی توجہ مرکوز کرنے کی مگر اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی شئے نظر کے سامنے نہیں ہوتی مگر پھر بھی اس پر نظر کے اثرات مرتب ہوتے ہیں یا پھر ایک اندھے آدمی کی نظر بھی لگ جاتی ہے سائنس دانوں کا کہنا ہے کہ توجہ کا شعور سے گہرا تعلق ہوتا ہے تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں شعوری طاقت اور صلائیتوں کی سائنس دان شعور کو ایک خاص سائنس دان شعور کو ایک انسانی جسم میں سب سے اہم اور قدرتی رازوں میں سے ایک اہم بنیادی راز سمجھتے ہیں شعور ایک پوری سرار اہمیت کا حامل ہے انسانی جسم کے تمام سینسز اور تمام خیالات پر شعور کی گریفت بہت مضموح ہے شعور کی مدد سے ایک انسان کا دوسرے انسان سے نظروں ہی نظر میں رابطہ ممکن ہوتا ہے اس کے ذریعے کسی کے خیالات کو پڑھا جا سکتا ہے اور ان خیالات کا اثر بھی قبول کیا جا سکتا ہے آپ کا یہ شعور اتنا زیادہ طاقتور ہو سکتا ہے کہ دوسروں کے خیالات اور احساسات کا مطالعہ تو آسان ہو ہی جاتا ہے جبکہ ساتھ ساتھ اپنے احساسات دوسروں تک بھی منتقل کیے جا سکتے ہیں اس کام کے لئے آپ کا متوجہ ہونا ہی کافی ہے اس توجہ کو ہم نگاہ بھی کہہ سکتے ہیں یہ منفی بھی ہو سکتی ہے اور مصبت بھی اس بات کو سمجھانے کے لئے میں تاریک کے ایک واقعے کا سہارہ لینے کی کوشش کروں گا محمود غزنوی جب سومنات پر حملے کی غرض سے ہندوستان روانہ ہوا تو کچھ ہی دن بعد اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی حکیمہ اور طبیبوں نے بہت کوشش کی مگر سلطان کی طبیعت میں بہتری نہیں آ رہی تھی جب سب لوگ مایوس ہو چکے تو ایک دن ایک جاسوس نے خبر دی کہ سومنات شہر سے دور ایک ویرانے میں سادھوں کی ایک جماعت ایک تصور باندھے بیٹی ہے کہ محمود غزنوی بہت زیادہ بیٹی ہے اس سوچ اور تصور کی طاقت اتنی زیادہ تھی کہ محمود غزنوی واقعی بستر سے جا لگا اس پر غور و فکر کرنے کے بعد سلطان کے مشویرے خاص البیرونی نے ایک شخص جو کہ محمود غزنوی جیسا دیکھتا تھا اس کو سلطان جیسے کپڑے پہنائے اور اسے کہا کہ تم فوج کی کمان سنبھالو اس طرح یہ خبر عام ہو گئی کہ سلطان محمود غزنوی بلکل ٹھیک ہو گئے ہیں جب یہ بات ان سادووں تک پہنچی تو ان کی توجہ اور تصور ٹوٹ گیا اور محمود غزنوی واقعی ٹھیک ہو گیا سادووں کی جانب سے کیا جانے والا تصور بھی دراصل نظر بد ہی تھی اب آتے ہیں اس سوال کی طرف کہ نظر بد کیوں اور کن لوگوں کو لگتی ہے انسان کے بہت سے احساسات اور ریاکشن کی وجہ مگنتیسی لہریں یا مگنیٹیو ویوز ہیں یہ نہ صرف انسان بلکہ دیکھر مخلوقات یا باغات بھی اپنے اردگرد ان مکنہ تیسی لہروں سے متاثر ہوتے ہیں اگر کوئی انسان جو آپ کے بارے میں بری آپ کے پاس کسی موجود نعمت سے جلن کا شکار ہے یہ بری سوچ آپ کے مگنیٹک ویوز کے ذریعے آپ کے کسی نقصان کا باعث ہو سکتی ہے اتنا ہی نہیں بلکہ وہ لوگ جنہیں آپ اچھے لگتے ہیں ان کی سوچوں سے بننے والی مگنیٹک ویوز بھی آپ کے لیے کبھی کبھی پریشان کن ہو سکتی ہیں وہ لوگ جو یقین کی قوت سے مالا مال ہوتے ہیں ان کا شعور بہت زیادہ مضبوط ہوتا ہے بنسبت ان کے جن میں اعتماد کی کمی کنفیوزن یا بے یقینی کی زیادتی ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ مضبوط قوت ارادی کے حامل افراد پر منفی لہروں کے اثرات آسانی سے قالب نہیں آ پاتے جبکہ دیگر افراد ان کے اثرات جلد قبول کر لیتے ہیں عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ بچوں کو بہت جلدی نظر لگ جاتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ بچوں کا شعور غیر پختہ اور نازک ہوتا ہے کسی کی جانب جانے والی اپنی ایک توجہ کم یا زیادہ قوت رکھتی ہے ٹیچر اگر کسی سٹوڈنٹ پر توجہ دے تو غیر ارادی طور پر بھی اس کا دل پڑھائی کی طرف راگ ہی بوتا ہے جبکہ یہی توجہ کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے ہو تو یہ اس کے لیے مصیبت کا باعث بنتی ہے